بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوچستان پر ٹالنے کی کوشش کر رہی ہے وزیر اعلی بلوچستان کی بی ای پی کی اجلاب سے خطاب پی ڈی ایم میں شامل جماعیتوں کی کرپشن کو بینکاب کرتے ہوئے حقائق عوام کے سامنے لائیں گے وزیر تعلیم بلوچستان شہدار یار محمد رند سود کا خاتمہ اور نفاظ اسلام سکونت منان کا راستہ ہے امیر جماعیت اسلامی بلوچستان مولانا عبدالحق خاشمی کا بیان زراد اور لائف سٹاک کے شعبوں کو جدید خدود پر استوار کرنا ناگوزیر ہے سوبائی وزیر زراد انجینئر زمرک خانہ چک جئی دئیسوہ آل بوشو چیمپینشپ پر خدام پذیر ہوا کوئٹا نے پہلی لورالائی نے دوسری جبکہ نصیر آباد نے دیسری پوزیشن حاصل کی سوبائی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ نیشنل بوشو چیمپینشپ کا نقاط اپریل دوزار اکیس میں کوئٹا میں ہوگا بولوچستان میں سپورٹس کی ترقی کے لئے ٹیلنٹ اور میرٹ کو سامنے لانا ہوا سپورٹس ایکسپورٹ شاہدہ دار ماضی میں کھیل اور کھلاری کو پرموٹ نہیں کیا گیا میرٹ پر سفارش پسند نہ پسند کو اہمیت دی گئی پرنسپل فیزیکل کالیج زلیخہ کریم کی بشک نیش سے خصوصی گفتگو ہماری سپورٹس رپورٹر سید شاہدیب شاہ کی اس رپورٹ میں اسلام علیکم میڈم پرنسپل گورنمنٹ کالیج آف فیزیکل ایڈوکیشن بولوچستان ایسا ہے کہ گورنمنٹ کالیج آف فیزیکل ایڈوکیشن بولوچستان کوئٹا بولوچستان کا وائد ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر فیزیکل ایڈوکیشن کام سیٹ اپ چلا رہے ہیں گورنمنٹ کالیج آف فیزیکل ایڈوکیشن بولوچستان کوئٹا میں جو ہے کلاسز انیس سو ستتر سے سٹارٹ ہوئی جس میں ہمارے تمام جتنے بھی پریمری میڈل اور آئی سکول تھے ان کے جو فیزیکل ایڈوکیشن کے استاد تھے ان کو یہاں پر ڈپلوما کروایا جاتا تھا جونئر ڈپلوما ان الٹین فیزیکل ایڈوکیشن اس کے بعد انیس سو نوے میں کیونکہ فیزیکل ایڈوکیشن کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہو گیا تھا پاکستان میں انیس سو نوے میں ایسا ہوا کہ یہاں پر ہمارے جو سینئر فہیم صاحب تھے اور ڈائریکٹر قاسم بلوچ صاحب تھے ان کے تعاون سے انہوں نے یہاں پر ہمیں یہ پریمیسز آپ کا جو ایوب اسٹیڈیم کے اندر نظر آ رہا ہے گورنٹ کالیج اور فیزیکل ایڈوکیشن کا سیٹ اپ کیونکہ فیزیکل ایڈوکیشن کا جو سیٹ اپ ہے وہ ایک اسٹیڈیم کے بغیر ایک اکیڈمی کے بغیر پاسیبل ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے اس دور میں انیس سو نوے میں یہاں پر ہماری سینئر ڈپلوымائن ایلتھ اور فیزیکل ایڈوکیشن کی کلاسز کا باقاعدہ آغاز کیا گیا جونئر کے ساتھ سینئر کی کلاسز بھی یہاں پر سٹارٹ ہو گئی انیس سو نوے سے لے کر آج تک سینئر ڈپلوما ایلتھ اور فیزیکل ایڈوکیشن اس کے علاوہ بیچلر ان فیزیکل ایڈوکیشن کی ڈگری اور جونئر ڈپلوما ایلتھ اور فیزیکل ایڈوکیشن ڈگری ام پورے بلچستان کے چونتیس ڈسٹرک کے طلبہ اور طالبات کو پروائید کر رہے ہیں میں یہاں پر اس فورم پر سپیشلی تینکفل ہوں ہوں ہمارے جو ڈی جی سپورٹس ہے درہ بلوچ صاحب اور ہمارے جو سیکٹری سپورٹس ہے امران گچکی صاحب اسپورٹ دپارٹمنٹ کی طرف سے ان کا تاؤن میں آسل ہے اگر دیکھا جائے تو فزیکس کی اتنی آج ڈیمانڈ نہیں ہے اس کی کیمسٹری کی نہیں ہے زولوجی کی نہیں ہے فزیکل ایجوکیشن کا اتنا اسکوپ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہمارے یہاں پہ جب سے میں ازی پرنسپل میں نے چار سنبھالا ہے دوہزار پندرہ میں ماشاءاللہ ہم نے گیارہ سو اسٹوڈنٹس کو بیسٹرین فزیکل ایجوکیشن جونئر ڈیپرومائن ایلتھ ان فزیکل ایجوکیشن کی ڈگری ہم نے پروائید کی ہے بلوچستان سے اسپیشلی میں کرکٹ میں ہمارے انٹرنیشنل پلیئر ہے اسٹیم نائیدہ خان ہے ہماری آکی میں ہماری انٹرنیشنل بچیاں ہیں اس کے علاوہ ہمارے دوسرے بہت سے ایسے اسپورٹس ہیں جن میں بلوچستان کی جو بچیاں ہیں کراٹے میں اسپیشلی میں کہوں گی فینسنگ میں انہوں نے نہ صرف نیشنل لیول پر بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی میں اسپیشلی گورنمنٹ آف بلوچستان سے یہاں پر اس فورم پر آج بیٹھی ہوں اس میڈیا کے درو یہ بات میں گورنمنٹ آف بلوچستان اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ یہاں پر ہمارے بلوچستان میں اسپورٹس کے حوالے سے پالسیز کا فقدان ہے اسپیشلی میں فیمل کے حوالے سے بات کروں گی کہ فیمل کے لیے کوئی واضح پالسی نہیں بنائی گئی ہے فیمل کو اسپیشلی اگنور کیا گیا ہے بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے جس میں اسپیشلی فیمل کے حوالے سے کہ ان کو غیر مساوی سلوک کا وہ شکار ہے ہمارے پورے بلوچستان میں چونتیز دسٹک میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ضرورت یہ ہے کہ اس ٹیلنٹ کو کس طرح سے آگے لیا جائے بچیاں ہمارے جو بچے ہیں وہ بلوچستان کی چونتیز دسٹک سے اگر ان کو پالش کیا جائے ان کو وہاں سے لیا جائے ٹیلنٹ کو تلاش کیا جائے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ وہ بلوچستان اور پاکستان کا انٹرنیشنل لیول پر نام روشن کریں بلوچستان میں جو خواتین کے ساتھ غیر مساوی رویہ رکھا گیا ہے ان کو اگنور کیا جا رہا ہے کوئٹا کی بچی کو توڑی بہت فیسلیٹیز آسل ہے آیا کیا مکران ڈیویشن میں بھی فیمل کے سپورٹس ہو رہے ہیں کیا آپ کے پشتون بیلٹ میں بھی وہاں سے بھی انٹرنیشنل اور نیشنل کوئی بچی آپ نے نکال لیے ہیں تو جب پالیسی بنیں گے پالیسیز پر امپلیمنٹیشن ہوگی تب جا کر ہمارا جو سیٹ اپ ہے وہ بہتر ہوگی یہ ہماری بدقسمتی ہے میں ماضی کی بات کروں گی ابھی تو ہمارے محترم سیکٹری صاحب عمران گشکی صاحب آئے ہیں دورہ بلوچ صاحب آئے ہیں تو ماشاءاللہ علم دلیلہ میں دیکھ رہی ہوں کیونکہ میں خود سپورٹس وومین ہوں تو ماشاءاللہ انہوں نے کافی حد تک سیٹ اپ کو سنبھالا ہوا ہے میں ماضی کی بات کروں گی اور بلا جتک میں یہ میڈیا کے اس فورم پہ یہ کہوں گی کہ ماضی میں ایسے ایسے لوگ بھی نیشنل لیول پر بلوچستان کی انہوں نے نمائندگی کی ہے ایسے آفیشل ایسے پلئر جو بروری روڈ پہ سریاب روڈ پہ بسیں چلاتے تھے ڈرائیور تھے کنڈیکٹر تھے وہ ایسے پلئر گئے وہ ایسے کھوج گئے ایسے مینیجر گئے اور یہ میرے خیال سے سپورٹس کے ہمارے سیٹ اپ میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو پتا ہے جتنے بھی اسوسیشنز ہیں ہاں پر پورے بلوچستان میں میں یہ بات کہوں گی کہ تمام جتنے بھی اسوسیشنز بنے ہوئے وہ تمام بہت کم ایسے اسوسیشنز ہوں گے جو ریال میں کام کر رہے ہیں ان کا ایک سیٹ اپ ہے ہمارے بلوچستان میں بہت سے اسوسیشنز ایسے جب نیشنل گیمز ہوتے ہیں اگر نیشنل چیمپیئنشپز ہوتے وہ دس دن پہلے پندرہ دن پہلے اپنے بان جے کو پتی جے کو قریبی رشتہ داروں کو فیوریٹیزم کی نظر سارا ہو جاتا ہے اگر ایک ہمارے پاس اچھا نیشنل پلئیر ہے ایک میں کمپیٹنٹ بچہ ہے یا بچی ہے اس کو آگے آنے نہیں دیا جاتا مجھے آپ بتائیں کہ اتنے سالوں میں چند ایونٹس کے علاوہ کیا ہمارے بلوچستان کے بچے گولڈ میڈل کسی باقی ایونٹس میں لائے ہیں کچھ ایونٹس ایسے ہیں جو پرابیٹ اکیڈمیز چل رہے ہیں یا کچھ ایسوسیشنز ایسے ہیں جنہوں نے سیریس لی اپنے سیٹ اپ کو لیا ہے باقیدہ ان کے کلپز ہے شام کے ٹائم ان کے پلیکٹس ہوتی ہے ان کے پلیئرز آتے ہیں وہ پورا سال تیار ہوتے ہیں اور وہ پھر آپ کا صوبے اور کنٹری کے لیول پر بھی انٹرنیشنل لیول پر بھی جا رہے ہیں اور وہاں سے میڈلز بھی لے کر آئے ہیں بلکل میں آپ کے اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ ایس ٹائم اگر نیشنل گیوز بلوچستان میں نہیں ہوئے تو یہ فیوریٹیزم تھی پولیٹکس تھا یہاں پہ اربو روپے مختلف گورنمنٹس کا سیٹ اپ آیا اربو روپے فنڈ دی گئی بلوچستان کی خواتین کے لیے اسپیشلی میں خود میں نے آپ کو بتایا کہ میں ایک نیشنل رائفل شوٹر ہوں خواتین بلوچستان کی ان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے بلوچستان کی خواتین کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ وہ آئے گورنمنٹ کاللج آف فیزیکل ایجوکیشن ان کو ایسا پلیٹ فارم مویا کر رہا ہے کہ ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی بلوچستان کی ار بچی کے لیے اس کے والدین کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ اپنی سوچ میں پوزیٹیو تبدیلی لائے ان کو آگے بڑھنے کے لیے ایسے ماں آکے دیں کہ وہ اپنے ڈسٹرک کا ڈیویزن کا سوبے کا ملک کا انٹرنیشنل لیول پر نام روشن کریں بلوچستان کی بچیوں میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے آپ ان کو آگے آنے دیں وہ عزت کے ساتھ بہت کچھ کر سکتی ہیں تینکیو سو مچ اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبر اوڈیٹس کے لیے وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ